اسلام علیکم ریویو پیپر رائٹنگ کے حوالے سے یہ سیریز کا یہ آخری ویڈیو لیکچر ہے اس میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے ریویو پیپر کی بیسکس بھی سمجھ لی ہم نے پلاننگ فیز بھی کر لی لیٹرچر سرچ بھی کر لی تو اب رائٹنگ پروسس جو ہے اس کو کیسے انیشیئیٹ کرنا ہے اور پھر سمیشن تک اس پروڈر کو کیسے لکھے جانا ہے تو اس میں جو سب سے اہم چیز لیٹرچر جو ہے وہ کسی ایک فولڈر میں کر لیں تو اس میں میری سجیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک ورڈ فائل کریئٹ کریں جیسے یہ میں نے ایک ورڈ فائل کریئٹ کی ہوئی ہے اپنے ریویو کے لحاظ سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ماسٹر فائل کے نام سے میں نے ایک فائل بنائی ہوئی ہے تو اس فائل اس قسم کا ایک آپ نے فائل کر لینا ہے ورڈ کی جس کو آپ کوئی بھی ریویو پیپر دے دیں اس کے اندر آپ نے بیسیکلی اپنی نوٹ سٹیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد اگلا آپ کا کام یہ ہے کہ جو ورڈ فائل آپ بنائیں گے اس کے اندر آپ نے اپنی جو آوٹ لائنز شروع میں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری آوٹ لائنز ایس سچ پیسٹ کر دینے ہیں سب سیکشن ہیں سب سیکشن ہیں جیسے یہ ایک میرا ریویو پیپر تھا اس کے لیے میں نے اپنی ایک جو ڈرافٹ فائل بنائی تھی تو اس میں میرا جو ساتھما سیکشن تھا وہ تھا ایفیکٹ آف ایل سی سی آن بائیوری فائنری تو جو سب سیکشن ہیں ان کو آپ بولڈ میں رکھیں ٹائمز نیو رومن میں اور اس کا فونٹ بھی تھوڑا سا زیادہ رکھیں کیونکہ یہ ڈرافٹ فائل جو ہے اس کے اندر ہم صرف کاپی پیسٹنگ کریں گے یہ فائننل فائل نہیں ہے یہ ہماری صرف لٹرچر ریویو کی فائل ہے تو آپ نے جو بھی آپ کے کانٹینٹس ہیں یا جو آوٹ لائنز ہیں ان کو آپ نے بولڈ کر دینا ہے اس میں جو مین آپ کا جو ہیڈنگ ہے اس کو میں کہوں گا کہ آپ فورٹین یا سکسٹین فونٹ تک رکھیں ٹائمز نیو رومن میں اور جو سب سیکشن ہیں ان کو آپ فورٹین میں یا ٹویلڈ میں یا ٹین میں جس طرح سے بھی آپ مینج کر سکیں اس طرح رکھیں دوسری میری سیجیشن یہ ہے کہ آپ ہیڈنگز کو جو ہے وہ ریڈ کلر میں رکھیں کیونکہ ریڈ کلر جو ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا آسان ہے تو کلیر لی آپ کو ڈسٹینگوش ہوگا کہ جی آپ کے پاس یہاں سے جو ہے وہ ایک نیا سیکشن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے تو یہ میرا بیسیکلی سیونت سیکشن ہے جو ایفیکٹ آف ایل سی سی آن بائیو ریفائنری کے اوپر ہے نیکسٹ پیج میں جو کہاں ہم نے کرنا ہے جب آپ نے آؤٹ لائن کی ساری پیسٹ کر لی ہے اس کے بعد آپ نے ایک پیپر جو بھی آپ کے فولڈر کے اندر ہے اس کو آپ آپ نے اوپن کرنا ہے اور آٹومیٹکلی شروع میں ہی ہم نے جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے فولڈر میں آپ کے جو ریسرچ پیپرز ہیں وہ سارے آلفہ بیٹکل آرڈر میں آ رہیں گے آس ویڈیو میں میں نے آپ کو جس میں لیٹریچر سرچ کی بات کی تو آپ کو بتایا تھا کہ پیپر آپ نے سیو ایسے کرنا ہے کہ فرسٹ آرثر کا آس پیم انڈرسکور جس میں وہ پیپر پبلش ہوا ہے جیسے آپ اس فولڈر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے لی انڈرسکور ٹین ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ لی کا پیپر ہے جو کہ دو ہزار دس میں پبلش ہوا تھا تو اس طرح سے آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے تو جب آپ کے پاس اس فولڈر میں پیپر جو ہوں گے وہ آلفہ بیٹکل آرڈر میں ہوں گے تو آپ ون بائی ون ان پیپرز کو جو ہے وہ سکین کرتے ہوئے آگے جائیں گے اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی پیپر ہے اب اس میں سے جو relevant ٹیکسٹ ہے آپ کے پاس آپ اس کو quickly scan کرتے ہیں تو آپ اس میں سے جو relevant ٹیکسٹ ہے اس کو highlight بھی کریں گے اور copy بھی کریں گے اس کی example آپ کے سامنے یہ ہے جیسے یہ ایک پیپر ہے جو publish ہوا تھا 2013 کے اندر اب اس میں دیکھیں کہ اس میں جب میں نے پڑھا تو مجھے یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ اس کے اندر پسند آئے تو میں نے quickly اس ٹیکسٹ کو copy بھی کر لیا یہاں سے copy کیا اپنی draft file کے اندر اور اس section کو بھی copy کر لیا اور یہ section جہاں سے copy کیے تھے سے یہ introduction کے section ہے تو مجھے پڑھنے سے اندالہ ہو جائے گا کہ یہ ٹیکسٹ کیا میرے review paper کے introduction میں جائے گا یا کسی اور relevant section کے اندر جائے گا تو اگر تو introduction کے اندر جائے گا تو introduction میں میں اسے paste کروں گا اگر کسی اور relevant section میں جائے گا تو میں اسی ٹیکسٹ کو اسی relevant section میں جا کے جو ہے وہ paste کروں گا اس کی example آپ یہ دیکھ لیں جیسے یہ بکاری at all 2009 یہ اس کا paper ہے اس کو میں اس لیے read میں لکھتا ہوں کہ اب مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو نیچے text ہے یہ سارے کا سارا اس reference paper سے copy کیا گیا ہے تو مجھے immediately پتا چل جائے گا کہ یہ میرا نیچے والا text کس paper سے میں نے اٹھایا ہے review paper کے اندر جو سب سے بڑا problem ہمیں آتا ہے وہ آتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی reference miss ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کے بحاف پر ہم کوئی بات اپنے نام سے لکھ دیں گے اس لیے اس میں تھوڑا سا sensitive رہنے کی ضرورت ہے کہ جس paper سے آپ جو بھی text copy کریں گے اس کو آپ proper reference اس کا اوپر دے دیں گے تاکہ immediately آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے یہ والا کام کس author سے یا کس paper سے جو ہے وہ copy paste کیا ہے یہاں دیکھیں یہ نیا author ہے deb at all اس کے نیچے جتنا text ہے وہ اس paper سے لیا گیا ہے اور یہ جو paper ہیں دونوں یہ میرا جو master folder ہے اس کے اندر یہ سارے alphabetically جو ہیں وہ موجود ہیں تو اب یہاں سے آپ کو یہ correlation پتا چل رہا ہوگا کہ جی یہ deb underscore 16 والا paper ہوگا جس میں جہاں سے ہم جا کے یہ text جو ہے یہ اٹھایا ہے وہ آپ اسی folder کے اندر دیکھ لیں گے تو اس میں یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ کو information جو ہے وہ miss کر دیں اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو draft file ہے یہ pure copy and paste کے اوپر چلتی ابھی ہم writing کی طرف نہیں جا رہے ابھی ہم notes taking کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اس کے بعد جب آپ کسی بھی paper سے جو بھی text آپ کو پساند آتا ہے وہ آپ وہاں سے copy کریں اور اس کو اپنے relevant section کے اندر جو ہے وہ آپ آکے paste کر دیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اسی paper کے اندر بھی اسے highlight کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض کا جب آپ writing stage میں جائیں گے تو کوئی information آپ کو چاہیے تو آپ immediately اس paper میں آئیں گے تو اگر آپ نے highlight نہیں کیا ہوا text پھر سے آپ کو وہ سارا text ڈھوننا پڑے گا اگر آپ نے text highlight کیا ہوا ہے تو immediately جو ہے وہ آپ اسی highlighted text میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی information جو ہے وہ آپ کو چاہیے اس کے بعد next جو stage ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے relevant section کے اندر جو draft file ہے اس میں paste کر دیں بعض اقت یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی experience ہاتا ہے شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو سارے paper پڑھنے پڑھیں لیکن جب آپ کا experience بن جاتا ہے تو آپ کو quickly پتہ جل جاتا ہے کہ آپ نے اس research paper کے کس حصے میں جانا ہے ایک تو جو text آپ کو immediately آپ نے grasp کر لیا تو آپ اس کو copy paste کر لیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ review paper کے اندر ہمیں بہت سے factors کو بھی count کرنا پڑتے ہیں for example جیسے میں نے کہا تھا کہ absorption کا اگر case ہے تو pH ایک factor ہے temperature ایک factor ہے تو آپ absorption کا اگر paper پڑھ رہے ہیں تو immediately I would suggest کہ جی آپ for example اس paper کے اندر LCC جو ہے وہ ایک parameter ہو سکتا ہے یا bond breakage کیونکہ ہمارے remote paper کے اندر ہم نے bond breaking کے اوپر کام کیا تھا تو آپ control F کریں اور اس کے اندر bond کو simple جو ہے وہ لکھ دیں کہ جی کیا کوئی bond کے حوالے سے information جو ہے اس کے اندر ہے اب دیکھیں کہ جی کہاں کہاں پہ جو ہے وہ text کے اندر اس نے bonds کے حوالے سے information دی ہوئی ہے تو وہ ساری information جو ہے وہ میرے relevant ہے دیکھیں اس نے bonds کی type بتائی ہوئی ہے یہ picture میں نے copy کی تھی اس کو بعد میں میں نے use کیا تھا اب آگے دیا کے دیکھیں آپ کے پاس وہ ساری information جو ہے وہ آگئی ہے کہ کہاں کہاں پہ اس نے bond کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس bond کے word کے اردگیر جو ہے وہ آپ کا text of interest جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے اس stage پہ آپ نے صرف copy pasting کرنی ہے اس کو review کرنا یا fine tune کرنی ہے کہ میں بات نہیں کر رہا اگر آپ اس طرح سے چلیں گے تو آپ کو بہت سارا time جو ہے وہ بچ جائے گا تو جو بھی PDF file ہے اس کے اندر یعنی ایک تو quickly available text ہے اس کو آپ copy کر لیں paste کر دیں relevant section کے اندر اور اس کو highlight کر دیں دوسرے نمبر پہ آپ جب اس میں سے گزر جائیں تو پھر جو آپ کے keywords ہیں control F کریں PDF file میں اور اس کے بعد اپنے keywords کو one by one try کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ اس paper کے اندر وہ keywords ہیں اور اس کے integrate کا text quickly scam کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیا یہ text آپ کے کام کا ہے یا نہیں ہے اگر کام کا ہے تو اسے copy paste کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں then comes کہ اگر کوئی ایسی figure ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک interesting figure ہے اس کو read draw کیا جا سکتا ہے یا اس کو میں اپنے review paper میں use کر سکتا ہوں تو ایسی figure جو ہیں ان کو بھی میں آپ کو شو کر دے پر جو میری master file ہے آپ کو یہ figure ایک نظر آ رہی ہوگی یہ body figure جو ہے یہ مجھے interesting لگی تو میں نے یہاں پہ paste کر دی اب اس کے اوپر اس کا reference بھی دیا ہوا ہوگا اب جب میں review paper میں اپنی کوئی figures اسی figure سے میں کوئی نئی figure design کر لوں یا میں اسی کو as such read draw کر لوں اور اس کا reference دے دوں تو میرے پاس سارے options موجود ہیں میرے سامنے concept موجود ہے کہ how I can explain my concept for my students for my readers تو اس کو ہم جو ہے اس اچھی use کر سکتے ہیں تو اس چیز کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو review paper کے اندر research paper کے اندر آپ کو کوئی interesting figure ملتی ہے تو اس کو بھی copy paste کرنے اور ساتھ میں reference بھی دے دیں تاکہ آپ کو پتا ہوتے یہ والی figure میں نے فلاں paper سے جو ہے وہ copy paste کی ہے اور تاکہ آپ اس کا reference دے سکے اس کو redraw کر سکے وہ ساری information پاس ہونی چاہیے راست یہ ہے کہ جب آپ factorial study میں جاتے ہیں factorial تو نہیں کہنا چاہئے factor study میں جاتے ہیں جیسے absorption کی case میں pH ہے temperature ہے say absorption time ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ for example آپ اگر paper review کر رہے ہیں تو وہ 50-60 research papers ہیں تو داری بات ہے 50-60 relevant research papers کے اندر اس نے time کو study کیا ہوگا resorption capacity کے ساتھ تو اب آپ اس کے result لکھ لیں گے کہ جی اس نے اس time پہ maximum resorption capacity لی اور وہ یہ ہے اور اس کے ساتھ باقی جو associated parameter ہیں like pH of the medium کیا ہے die concentration کیا ہے temperature کیا ہے 6 RPM کیا ہے وہ سارے factors بھی آپ کے ساتھ ہیں تو اس معاملے میں آپ کو ہر paper سے especially research paper سے اس قسم کا data اٹھانا چاہیے اور ایک excel file create کرنی چاہیے جس کے اندر آپ کی parameter جیسے آپ discuss کریں like pH وہ ہو اس کے پاقی باقی پیرامیٹر ہیں ان کا level بھی ہو اور finally resorption capacity آپ اس بندے نے obtain کی ہے وہ اور end پہ اس کا reference لکھا ہو کہ یہ data کس paper سے اٹھا جا رہے جب آپ اس قسم کی information اٹھاتے ہیں یا prepare کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس قسم کا جو بھی اور اس پوری picture کو as a whole بھی اور اس کے اندر جو core relations ہیں اس کو discuss کر سکتے ہیں کہ جی اس case میں پی ایج اس نے یہ رکھی فر ایجس ایکس ہے ایکس میں پی ایج یہ تھی maximum resorption capacity آئی ہے ایجزورمنٹ جو ہے وہ سین ہے تو کیا ایسی چیز ہے کہ باقی جو factors کے level ہیں ان میں سے کیا ایسی variation ہے جس کی وجہ سے وہ maximum resorption capacity لے پایا ہے تو جب آپ اتنے بڑے database کو سی پچاس جو papers ہیں ان کا data about ph اس کو discuss کریں گے تو آپ کے پاس بڑی critical information ساری review کی محنت جو غارت ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس معاملے میں ای وڈ سجیسٹ کہ master file کو اسی جگہ رہنے دیں اس کو copy کریں اور ایک نئی file جیسے master file copy جو ہے اس کے اندر جو changes آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں تاکہ آپ کی master file ہے وہ آپ پاس محفوظ رہے اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ write up کے اندر جب آپ اتنا زیادہ کام کر لیتے ہیں خدا نہ خاصتہ آپ کام کہیں waste ہو جائے کہیں delete ہو جائے فائل کلتی سے آپ کا motivation ہی ختم ہو جاتا ہے اس میں میری آپ ایسی جو critical file ہے اس کو email کر لیں اپنے آپ کو sender کے طور پر یا receiver کے طور پر دونوں طور پر آپ کے پاس email محفوظ رہے اور جب آپ master file پہلی تیار waste نہ ہو یہ جب آپ کام اپنی master file پریپیئر ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ اصل میں آپ writing stage پہ جلے گئے رائٹنگ stage میں جانے کے لیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ریویو پی پر ایک لینکھی جور ہے اس کے اندر آپ کا motivation اسے برقرار رہنا چاہئے اور اس کو برقرار رکھنے کا جو ایک جنرل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ section by section جائیں اور آپ کو پساند ہے پہلے شروع کر دیں پر ایسیمپل introduction کو چھوڑ دیں آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں جی پی ایج کا effect جو ہے اس والے section سے یا سب section سے شروع کرتا ہوں تو آپ اس کو اپنی master file میں اس جگہ پہ جائیں اب ان sections کو حیڈل کرنا چھوڑ کریں اس کے اندر سب سے جو میرے خیال میں مجھے جو بہتر طریقہ لگا ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں کہ آپ جو copy text ہے اس بہتر 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 اب جو بھی نیچے لکھا ہے اس میں جو irrelevant text ہے سب سے پہلے اس کو delete کرنا ہے یہ information تو اوپر بھی کسی section میں آ جائے گی تو آپ سمجھتے ہیں بار بار تو ریپیٹ نہیں کرنا اپنے اس چیز کو جو بھی irrelevant information ہے سب سے پہلے اسے delete کریں اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا irrelevant جو آپ کی information ہے اس کو delete کرنے کا کہ آپ کے پاس handling information ہے وہ کام رہ جائے گی تو آپ کو بہت سارا احساس ہوگا جب آپ master file بنائیں گی اس میں problem یہ آتا ہے اگر آپ اس master file کو غور سے دیکھیں تو اس میں 322 pages ہیں اندار سوچتے ہیں یا 320 pages کو میں کیسے edit کروں گا کیسے handle کروں گا تو اس کی ایک pressure آ جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کا کام سلو ہوتا ہے پردکٹیوٹی اس کی متاثر ہوتی ہے لیکن اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ irrelevant information کو delete کریں گے پیجز جو ہیں وہ آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے end پر ہو سکتا ہے آپ کی 50 60 pages رہے جاتا جو بھی شروع میں جو master file بناتے اور وہ بھی جب سمیشن میں جاتے تو اور کام ہو جاتا ہے تو irrelevant information کو immediately delete کریں پھر جو باقی text اس author کے related باقی text بات جاتا ہے اس کو rewrite کریں دیکھیں ہم نے copy testing کی ہوئی ہے اگر ایسے جانے دیں گے تو straight away plagiarism ہے اس کو properly rewrite کرنا ہے اب یہاں rewrite سے میری مراد یہ ہے میں rephrasing کی بات نہیں کر گا یہ نیا drama ہے اس پہ میں کبھی پھر بات کروں گا review paper کے اندر آپ کا ہر sentence اگلے sentence سے connect ہونا چاہیے اور پچھلے sentence سے بھی connect ہونا چاہیے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے section کے تو سارا context آپ کے پاس ہوتا ہے اور میں آپ بتاؤ اس میں آپ بہترین کام کر سکتے ہیں یہ جو لوگ آفر کرتے پلیجرزم ریمووو کر دیں گے یہ سارا drama جو ہے یہ بسکلی آپ کو سکل تو نہیں دیتا تھوڑی سی آپ اپنے برین کو ایکٹیویٹ کرے گے تو آپ کے ہے وہ یہ ہے کہ جو ریفرنس ہیں انہیں سائٹ کریں اب اس میں دو قسم کے ریفرنس آئیں گے ایک ریفرنس جو ہے وہ اس جہاں سے آپ نے کاپی پیسٹ کیا ہے اس میں سے ایک ریفرنس آرہا ہوگا جیسے یہ 2 جو ہے یہ 3 ہے یہ بھی ریفرنس ہے تو یہ 2 اب آپ نے اس پیپر کو اپن اپ کرنا ہے وہاں دیکھ نا کہ 2 کیا ہے تو اگر آپ اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی یہاں پوری طرح سے ریفر کرنا پڑے گا 3 کو بھی ریٹین کرنا چاہتے 3 کو ریفر کرنا جب آپ اس کی ٹی لنگ کر دیں تو اس میں سے جو ریفر کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ریفر کرنا ہے اور جس پیپر میں سے یہ سارا کچھ لیا گیا ہے اس کو بھی آپ نے ریفر دینا ہے اس کے بعد جو میں نے پہلے آپ کو ایک ایک پی ایک ایک سامنے رکھی تھی ہلی اس ٹی پریزنٹ کریں اور اس کے بعد اب اس ٹیبل کو ڈسکس کریں میں جو غلطی کرتا رہا ہوں میں آجات سامنے رکھ رہا ہوں تو ون بی ون میں پرابلم یہ آتی ہے کہ اس کا نیٹ ورک نہیں بن پاتا جو ایک ریویو پیپر کی جان ہونی چاہیے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لکھنے سے بھی پہلے اس قسم کے ٹیبل بنائیں پی ایچ کا لگ بنائیں ٹیمپریچر کا لگ بنائیں کنسنٹریشن کا لگ بنائیں اڈزارب ڈوز کا لگ بنائیں جتنے بھی ایسی قسم کا ایک ٹیبل ایکسل شیٹ کی طرح کا ٹیبل بنائیں پھر اس ٹیبل کے اندر ٹرینڈز کو نوڈ کریں اور پھر ان ٹرینڈز کو ڈسکس کریں اور ریلیونٹ لیٹریچر کے ساتھ اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کریں یہ ہے ریویو پیپر ادرویس جو فریش یا جو نئے لوگ ہیں جو ریویو پیپر لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بس انفرمیشن ہے اس کو کمپائل کریں اور برک برک رکھتے نہیں برک برک نہیں ہے حرمونائز چیز جو ہے وہ نظر آنی چاہیے تو اس کیس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچاس پیپر جتنے بھی پیپر آپ کے پاس ہیں ان کے ان کا جو کنسولی ریٹر ٹرینڈ ہے اس کو لے کے چلیں اور اس کو ڈسکس کریں یہ ہے کریٹیکل ڈسکشن اور ایکچولی دس اس کے باریل کانٹیبیوشن ان رائٹنگ ریویو پیپر اس کے بعد اپنا فوکس رکھیں پہلے بھی بھی بات ہوئی ہے اگر آپ پیپر رکھیں دوسری بات آپ کی ٹیکس کا فلو ہونا چاہیے سارے سیکشن ترتیب سے آئیں ٹھیک ہے اور آپ کی ریٹنگ کے اندر کنسیسٹنسی ہونی چاہیے اور کنسیسٹنسی میں ریویو پیپر میں سپیشلی جب آپ ریویو پیپر بائی اسائنمنٹ چلتے ہیں بائی اسائنمنٹ پڑتی آپ اپنے سیکشن میں تو کنسیسٹن ہوں گے لیکن جب آپ کا سیکشن ایک اور بندے کے سیکشن کے ساتھ مرج ہو پورا پیپر بنے گا تو وہ اس میں کنسیسٹنسی آپ کو مینٹین کرنی ہے یہ فائنل ریویو اور فیڈیو بیک میں جاتے ہیں یہ ساری حامنائزیشن اچھی ڈائمینشن ہے اس سے ہم کوئی نیا سیکشن سب سیکشن یا کوئی چیز بنا سکتے ہیں تو اگر آپ سمجھیں کہ کوئی ویلیویوبل چیز ہے تو اس کو حائیٹن کی اندر کر لیں آسٹ ویڈیو میں اپنے دیکھا ہوگا کہ میں ایجائل کا ورڈ جوز کیا تا جیسے ہی جس قسم کی حالات ہمارے سامنے ہم اس قسم کا اپنے آپ کو ٹیلر کر لیں تو یہ وہی چیز ہے کہ اگر لیٹرچر میں کوئی نیا پوائنٹ ملتا ہے تو نیا سیکشن یا سب سیکشن جو کرتے ہیں اس کے بعد رائٹنگ کے اندر ریویو پیپر ویسی ہی اہام ہے جیسی ایک ریسرچ پیپر کے لیے اہام ہوتی ہے کیونکہ اگر ریویو پیپر کے اندر کوئی ٹائٹل کے اندر کوئی ایسی سیکشن اچھی چیز امرج نہیں ہو رہی تو شاید کوئی بھی نہ پڑے گئے لیکن انٹرڈکشن کی میں سپیشل بات اس لئے کر رہا ہوں کہ انٹرڈکشن کے اندر آپ نے اس پورے فیلڈ کا یا سب فیلڈ کا جس کو آپ ریویو پیپر میں کور کرنا چاہتے اس کا کونٹیکس بتیں اس کا اوورویو بنائیں کہ ایڈزاوپشن اف ایکٹیویٹیڈ کارمن پرم بائیو میس پر ہو کیا رہا چل کیا رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے دوسرے نمبر پہ جو چیز میں سمجھ کہ انٹرڈکشن کی بیک بون ہوگی وہ ہے سٹیٹمنٹ اف موٹیویشن کہ ایک میں ہوں آپ آپ کا لکھا ریویو پیپر میرے سامنے آتا ہے تو میرے ذہن میں یہ سوال تو آنا چاہیے ریویو پیپر کیوں پڑھوں ریویو پیپر پچاس ساٹھ سفوں کہ ہوتا ہے chemical reviews میں جا کے chemical society reviews میں یا nature biotechnology reviews میں جا پچاس ساٹھ سفیں ہیں پرتے پرتے بندر تھک جاتا ہے تو کوئی تو موٹیویشن ہو کیا کوئی میرے لئے کوئی نئی چیز ہے جیسے موٹیویشن ہمیں ضرور دینی ہے کہ جو پریویس reviews اگر لکھے بھی گئے ہیں تو ان کے اندر کوئی deficiency ہیں یا کوئی نئی dimension field کے اندر emerge ہوکے آ رہی ہے جس کو آپ اس particular area میں discuss کرنا چاہتے یا ایک ایسا فیکٹر ہے جو دیکھنے میں تو بہت عام ہے لیکن اس کے اوپر ایک خاص perspective میں کوئی بھی systematic review یا ایک اچھا review یا mini review نہیں available جیسے میں نے بائیو میس pretreatment کی بات کی تھی بیسک pretreatment بھی ہوتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ NUH KUH اور calcium hydro oxide جو ہے ان میں اب جو ان کے calcium آئین ہے sodium آئین ہے یا potassium آئین ہے ان کی وجہ سے کیا pretreatment chemistry میں کوئی فرق پڑتا ہے اسی طرح اگر acidic treatment ہے to HCL بھی ہے H2SO4 بھی ہے HNO3 بھی ہے H3PO4 بھی ہے تو یہاں پہ hydrogen آئین تو ہے لیکن phosphate کی وجہ سلphate nitrate اور colorides جو ہیں how they behave in the reaction media تو اس کے اوپر کوئی review paper بہت specific review paper ہوگا تو یہ motivation آپ نے reader کو بھی دینا ہے کہ why he should read that long document اس کے بعد end پہ جیسے ہم objectives of study بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں preview of this review بتا رہے ہیں کہ اس review کے اندر what they will get اس کے کون کون سی sections sub sections کون کون سی چیزیں جو ہے اس review کے اندر جو discuss کی ہیں تو یہ introduction کے اندر ہمیں ساری information جو انہیں دینا ہے اور finally جو through out the introduction بھی چلے گا through the paper بھی چلے گا actually what is the take home message مارا جو central theme ہے of this review paper ریزونیٹ کرنا چاہیے through our writing process اگر ہم پور introduction لکھیں گے تو اس کا immediate effect یہ ہے کہ ہم کیا کسٹمر کو یا ریڈر کو سمجھا پا رہے ہیں کہ جی why reading this review paper is worth why اگر نہیں سمجھا پا جو پیلیسٹ میں بھی میں نے دی ہوئی ہے کہ انگریش کی مختلف grammar کے rules کیا ہیں سنٹینس کی لیندھ کیا ہے پیسے وائس ایکٹی وائس کہاں یوز کرنے ہے اور پیسیشن کا ایکسٹر یوز کو کیسے ریموو کرنا ہے جو terms ہیں جو جو وہ جو ریموو فیکٹر کا ایفیکٹ ہے تیمپریچر کا ایفیکٹ ہے اسے ٹیبل میں مینج کریں اور اس ٹیبل کو ڈسکس کریں بان بائی ون پیپر کو ڈسکس کرنے کے بجائے پورے ٹیبل کو ایز ایز ون ٹیم جو ہے وہ آپ ڈسکس کریں تو وہی کرٹیکل انفرمیشن اور کرٹیکل ڈسکشن ہوگی اس کے علاوہ جو کرٹیکل ڈسکشن ہے اس پہ میں کافی بات کر چکا ہوں مجھے بھی اس پریزنٹیشن کے پریپیر کرنے کا دوران بہت ساری چیز ہیں اس میں سب سے اہم جو میسج میں نے سمجھ ہے وہ ہی ہے کرٹیکل ڈسکشن ہی سب سے ایمپورٹن چیز ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں پی ایج کا ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں تو پیپر بھائی پیپر کی سیف اٹ نے یہ کیا رحمان اٹ 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 جس پوائنٹ کو یا جس کانٹیکس کو آپ اٹ 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 کہ اس نوول بھئی بات ہے کہ جو نوریلیڈی ہم ریسرچ پیپر میں دیکھتے ہیں وہ ریویو پیپر میں بھی ہے کہ کیا یہ جو ریویو پیپر ہے اس ورث بینگ پبلشت کہ کیا جو رائٹرز ہیں کیا ان کے اپنا بھی اس فیلڈ کے اندر کام ہے یا بس وہ ریویو پیپر لکھنے بیٹھ کے ہیں یہ ایک خامی جو ہے وہ پاکستان میں کم از کم میں نے دیکھی ہے کہ جی میں فیس بوک پر زانہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہم نے ایک پیپر لکھا ہے آئیے ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیے اور کو آخر بن جائیے وہ پیسے شیئر کیجئے اور دیکھ رہا ہوں کہ بڑے عجیب و غریب اے بی سی ڈی جنرلز میں جو ہے وہ اس طرح ریویو پیپر چھپ رہے ہیں بندے نے کام جو ہے وہ اسے کیمیکل انجیننگ میں کیا ہوا ہے اور پیپر جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں سوشل سائنس میں چھپ رہا ہے اس قسم کی پراملنمز ہیں تو بغیر کسی انٹرسٹ کے جو ریویو پیپر لکھیں بہت ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے اور آپ کی ایتھارٹی بھی ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ نے اس فیلم خود کام نہیں کیا جیسے میں نے ایکزیمپل دی تھی کہ پی ایش ڈی میں جب تین چار سال آپ ایک ٹاپک پر کام کرتے ہیں تو now you have sufficient knowledge underline factors کے بارے میں بھی آپ کی اور hands on experience ہوتا ہے تو آپ کسی نہ کسی درہ سے اس فیلڈ کے بارے میں کوئی نئی theories یا نئی directions یا even جو available direction ہیں ان پر بھی comment کر سکتے ہیں criticize کر سکتے ہیں authoritative ness کے بغیر ریویو پیپر جو ہے اس کی کوئی ورث نہیں ہے اور بہت سے جو اچھے جرنل ہیں ریویو جرنلز یا جیسے biotechnology advances ہے chemical society reviews ہے chemical reviews ہے تو وہ تو اچھا خاصہ آپ کی سی وی مانتے ہیں ساتھ کہ آپ بتائیں جی آپ نے کون کونسے research papers اس area میں لکھے ہیں تاکہ ہمیں پتہ دو کہ you know something about that beauty again کہ جو concepts آپ نے بتائیں وہ easily freely available ہیں وہ feasible بھی ہیں یا بس ہوا میں کھڑے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے reviewers جو ہے وہ basically آپ کی writing کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے ریویو پیپر کا impactful section ہے اب یہاں result and discussion تو ہے نہیں تو اب impactful section وہ ہے جو backbone منتا ہے آپ کی کام کی اس section کو آپ نے پوری طرح سے strengthen کرنا ہے جو آپ کا central theme ہے whether it is being communicated to your readers or followers or not تو اس کو آپ نے properly جو ہے جس طرح سے جتنا maximum آپ سے elaborate کرنا چاہتے ہیں آپ اسے elaborate کرنا چاہیے future gaps کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے اب اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ fresh PhD student ہو اور professor آپ کو literature سرچ لے دے اور پھر کہے گے چلیں ہم اس پر review paper لکھتے ہیں تو اس بانے میں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے professor کا بھی experience ہے نا بنیادی طور پر اس کا experience آپ کے ساتھ چلے گا تو آپ جو بھی literature میں سے آپ کو research questions ملتے ہیں future research questions ملتے ہیں ان questions کو آپ list down کرتے جائیے اور پھر جب آپ ان کو اپنے حساب سے لکھئے جو کمی کتا ہی رہ جائے گی وہ آپ کا جو supervisor ہے وہ اس نے ان چیزوں کو settle down کر دے گا انہیں دور کر دیا اور اپنے research paper کو آپ ایک balance کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کریں بہت زیادہ میں نے جو اس ویڈیو کو prepare کرنے کے لیے جو میں نے literature پڑھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کوئی یہ نہ ہو کہ ایسے لگے گے کہ جیسے صرف سیف ہی سیف آپ کو نظر آو جی سیف صاحب نے یعنی میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا یعنی جیسے فیلڈ چلی میرے سر پہ رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنے کام کو بھی present کریں ساتھ میں جتنا available اچھا کام ہے اس سارے کام کو balance کے اندر جو ہے وہ prepare کریں کچھ self marketing type review paper نہیں ہونا چاہیے بلکہ balance کے اندر ہونا چاہیے again اگر آپ کسی ایسا published paper literature ہے جس سے آپ disagree کرنا چاہتے ہیں تو بھی you need to be very gentleman اور logically اس کو disagree کریں اس میں criticism اس طرح کی ناؤں وہ personal level پہ چلیے اور ایسا ہوتا ہے برحال science کے اندر لیکن جو polite way ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے handle کیا رہے اب ایک اور important task ہے review paper کا اور یہ writing کا ہی part ہے وہ ہے figures research paper میں سویدھے سیت results ہمارے پاس ہیں graphs بن گئے کچھ images بن گئے symptom کے microbiology کے images بن گئے colonic counting ہو گئے review paper کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں خود سے کرنی پڑتی ہیں اس میں figures ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں اور جتنی اچھی figures آپ design کریں گے because you are explaining some concept some new developments to your followers to readers to the subject experts تو اس کے اندر جو آپ کی figures ہوں basically they need they have to illustrate the subject introduce and explain ideas یہ objectives ہیں figures with some purpose with some objective آپ کی review paper پر کے اندر ہونی چاہیے not just for the sake review paper پر لکھنے تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے اس کے بعد figures کے اندرے کا اور بات جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے میرے لیے بھی یہ توڑی سی نہیں ہے کہ جو first impression ہے is always critical تو جو figures کیونکہ ٹیکسٹ پڑھنا مشکل ہے figure کو پڑھنا وہ آسان ہے تو اگر آپ کی figures ایسی ہیں جو first impression میں ہی idea کو properly explain کر رہی ہیں well designed ہیں اور critical information جو ہے اسے communicate کر رہی ہیں تو آپ کا impression بہت اچھا رہے گا اور یہ reviewers کے لیے بھی اور readers دونوں کے لیے اہم ہیں اور صرف meaningful message ہونا چاہیے unnecessary figures ان کو avoid کرنا چاہیے بخام خواہ figures ہمیں نہیں ڈالیں review paper کے اندر اور ایسی figures ہوں جو proper information جو کمیونکیٹ کر رہی ہوں message کمیونکیٹ کر رہی ہوں اور message along with whatever we have written in the review paper figures جو ہیں ان میں تین types ہیں سمجھ لیں ایک illustrative figures جو کچھ ideas کو principles کو explain کرتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس characterization figures time images data heavy ہوتی ہیں اور اس کے اندر بہت different dynamics functions of a system جو ہم base بنا رہے ہوتی ہیں کہ اگر characterization اس قسم کی ہے ان factors کے ساتھ associated ہے تو ہمارے outcome کیا ہوگی یا input میں کوئی change آتی ہے تو پھر ہمارے output اس قسم کے ہوگی اور فائنیل فگر جو وہ application figures ہیں پھٹکلر nanotechnology کا impact application in all fields health میں کیا ہے solar technology میں کیا ہے ویس 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 اور کس طرح سے ایک اچھی figure ریویو پیپر کی understanding کو بڑھا سکتی ہے سمپل سے concept ہے کہ absorption time اور absorption capacity کا relationship کیا ہے تو absorption capacity you had with the time شروع میں بڑھتی ہے اور پھر کام ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اس میں جو بیس چیز ہے شروع میں جو ہمارے پاس absorbent ہوتا ہے اس کی surface کے اوپر ہمارے پاس free space available ہوتی ہے die molecule یا جو بھی چیز جس absorb ہونا ہے absorbent جو ہے وہ اس کے اوپر سیٹل ہوتا رہتا ہے تو space شروع میں زیادہ ہوتی ہے سیٹل ہو گیا time آگے بڑھا space ابھی بھی ویلیبل جب 30 منٹ سے 90 منٹ تک ہم گئے ہیں تو basically absorption capacity بڑی ہے اور جب ہم جاتے ہیں 180 منٹ کے اوپر تو دیکھیں کہ بہت زیادہ ڈیزورپشن نہیں ہوتی کیونکہ free space کام ہے نئے ڈی molecules ہیں ان کے لئے difficult ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں ڈیزورپشن بھی ہو زکتی ہے تو یہ ایک سیمبل سا concept ہے کہ absorption time کے ساتھ پہلے بڑھتی ہے اور پیرے خاص پوائنٹ پر جا کے almost static ہو جاتی ہے کیونکہ surface available ہی نہیں 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 تو اس کو اگر ہم graph کی شکل میں present کریں تو یہ ہمارے سامنے ایسے ہوگا کہ time x x پہ y x پہ absorption capacity ہے تو شروع میں دیکھیں کہ absorption capacity بڑھ رہی ہے اور آہستہ آہستہ کم ہونا شروع جاتی یعنی absorption rate اور یہاں پہ جاکے جاکے وہ static یا constant ہو جاتا ہے اگر آپ اس graph کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں 30 minutes پہ absorption ہوئی ہے لیکن ابھی بھی space is available 90 minutes پہ گئے ہیں تو زیادہ تر space جو وہ پہ چکی ہے absorption جو وہ بڑھ گئی ہے یعنی یہاں پہ جاکے absorption جو بڑھ گئی ہے لیکن جب 180 minutes پہ جاتے ہیں تو space چکے رہی نہیں تھی بہت کم اور absorption ہوئی ہے تو وہ آپ کے پاس ایک static point جو ہے وہ آگیا ہے کہ اب اس سے زیادہ absorption نہیں ہو سکتی تو جب ہم اس قسم کی figures جو ہیں وہ اپنے review paper کے اندر لگائیں گے تو دیکھیں explain the concept خود سے design کریں concept کو سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے design ہو سکتی ہے اس میں کچھ seniors کی یا experts کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اپنی figures کو professional graphic designers ہوتے ہیں ان کے ساتھ consult کر کے جو ان کے ساتھ consult کرنے کے بعد design کریں جتنی اچھی آپ کے figures لکھ لیا اس میں ہر چیز ہے figures بھی ہیں یہ سارا کچھ ہے اس میں یہاں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ اگر دو تین لوگ ریویو پیپر یعنی ڈیفرنٹ سیکشن کو لکھ رہے تو first they will join it together اور پھر وہ اس کو دوبارہ سے سارے a to z پڑھیں تاکہ اس کو کنسسٹنٹ کرتے جائیں تو a to z میں جو person to person variation وہ بھی ختم ہو جائے جو unassessing detail وہ delete ہو جائے تو وہ ایک ہی ڈرافٹ بن جائے تو اس کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو کچھ دینے کی پڑھا رہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیپر بار کام کر رہے اوپن اپ کر رہے تو اپنی جو mistakes ہیں چاہے grammatical mistakes ہیں figures bla bla ان کو اتنی آسانی سے ریویو نہیں کر پائے گا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کچھ دن کے لئے فائل کو پڑھا رہے نہیں گئے اس کے بعد review کریں اور rule ہے rule ہے edit اس کو جتنا آپ edit کر سکتے ہیں edit کریں لیکن again suggestion یہ ہے کہ پہلے آپ نے راہ فائل بنائی جس کے اندر صرف copy paste راہ فائل جب مکمل ہوگی پھر راہ فائل copy کی اس copy پہ آپ نے editing کا پہلے وہ writing کا کام شروع کی جب writing کی فائل تیار ہو جائے اسی کو چھینے پھر اس کی بھی copy بنائیں اس کو پھر merge کریں اور merge کرنے کے بعد اس draft بنائیں تو جب بھی آپ edit option کو use کریں گے تو آپ نئی فائل copy کر لیں تاکہ آپ کے پاس پریویس copy پڑی رہے آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کتنی percent change کی ہے خدا نخواست کوئی unnecessary deletion ہو جائے تو آپ وہاں سے جو parent copy پڑی ہوئی آپ کے پاس سے جا data کو retrieve کر سکتے جب آپ کا final draft prepare ہو جائے تو میری suggestion یہ ہے کہ آپ اپنے representative colleagues کو یہ فائل پڑھنے کے لئے دے دیں اس میں again جو آپ target audience ہیں ان کو آپ اس میں address کر سکتے اگر آپ نے پوسٹ کے سٹوڈنٹ کے لئے ریویو پیپر لکھا ہے تو کسی ماسٹر یا پی سٹوڈنٹ کو ہی ریویو پیپر ریویو کرنے کے لئے دے دیں پر اس میں میری suggestion یہ ہوگی کہ سبجیکٹ کے ساتھ کسی نان expert کو بھی دے دیں پر آپ نے کیمیکل انجین پر لکھا ہے تو کوشش کریں بیو ٹھیکنیل مائکرو بیولوجی کوئی اور فیل سائنس کا ہے اس کو پڑھنے کے لئے دے دیں کیا وہ جنرل کونسیپٹ کو سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کوئی بہت اچھا فیڈبیک آپ کو دے دیں جو بھی فیڈبیک آپ کے سامنے آئے اس کو qualitatively evaluate کریں اگر آپ سمجھ جائیں کہ وہ بفکل صحیح کہنا تو اس کو incorporate کریں اگر آپ repital دینا چاہتے ہیں تو اس کو trade off کر لیں کہ ویڈر آپ اس فیڈبیک کو لے کے چلنا چاہتے ہیں یا نہیں چلنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس سمیشن سمیشن میں یہ ہے کہ سمیٹ کرنے سے پہلے آپ authors guidelines کو دوبارہ پڑھیں حصولی طور پر تو آپ ریویو پیپر start کرنے سے پڑھنی چاہیے کہ ریویو پیپر سمیشن کے لئے کون کون سی جائیں وہ guidelines ہے اگر تو انوائٹڈ ریویو ہے تو کوئی issue نہیں ہے لیکن اگر آپ خود سے ریویو پیپر جمع کروانا چاہیے پھر آپ کچھ letters editor کو لکھنے پڑھیں گے additional information دینے پڑھے گی وہ authors guidelines پڑھیں کہ آپ کو ہاں سے نیل دائے گی figures کتنی ہونے چاہیے total text میں world count کتنا ہونا چاہیے pages کتنے ہونے چاہیے references کتنے ہونے چاہیے یہ ساری details ہے اس کے اندر بھی ہوئی ہوگی جتنے بھی documents آپ چاہیے like letter to editor ہے cover letter جس ہم کرتے ہیں وہ بھی آپ نے لکھنا ہے آپ پورا draft review paper ہے وہ بھی آپ کے پاس یہ figures embedded ہو یا الگ سے آپ جگہ پہ publish ہو جائے اچھا cover letter تیار کریں اس میں اندر novelty statement بھی لکھیں اور سارا letter of motivation type بھی سے بنا دیں کیوں آپ کا review paper publish ہو چاہیے اچھا time لگائیں title کے اوپر keywords کے اوپر abstract کے اوپر اور conclusion کے اوپر کیونکہ یہ وہ immediate information ہے information search engine optimization اور اس میں آپ کی number بڑھ شروع ہو جائے اور finally جب آپ سمجھیں کہ everything is in line اس کے بعد آپ submit to that journal یہ سی suggestions ہیں پیپر writing کے حوالے سے یہ میں نے references بھی دے دی ہیں یہ basicly references پہلی دو ویڈیوز کے لئے یہ ویلید ہیں ان کو اگر آپ ایڈیشنلی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سارے references پڑھئے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں سے بہت ویلیوی اپل information ملے گی and I really enjoyed preparing this video because میرے پاس اتنی اچھی پیپیٹی بن گئی یہ جسے میں use کر سکتا ہوں اگر کوئی سوال ہو کمنٹ ہو تو آپ کھئی گا اب ریوی پیپر کی ہماری سیریز مکمل ہو گئی ہے اس کو more less آپ اپنے literature ریوی کا chapter for your PhD thesis اس میں use کر سکتے ہیں کیونکہ یا اس کو پیپر کریں اور ریوی پیپر بنالیں یا ریوی پیپر سے بیگور چلے ہیں تو یہ دونوں ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اس پر میں تھوڑ سا اس لے کے الگ سے بھی بات کروں گا لیکن یہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے سیکشن تو اس کو امید ہے اس سی یوز کر سکیں گے دعا میں تک گیا کیگو ہم کیون saw ڈیپن ڈیپن ڈیو